ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈیویجن کو ابھی سبسکرائب کی دیئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لنڈن سے اپنے ویلوگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے شدمت میں السلام علیکم ارز کرتا ہوں ناظرین آپ کو سب سے پہلے رمضان المبارک کے آغاز کی مبارک بات دینی ہے کیوں میں رات کو برطانیہ یورپ اور دوسرے ممالک میں رمضان کا آغاز ہو رہا ہے پہلی رمضان سعودی عرب دبائی ملیشیا اور یورپ کے کئی ممالک میں اور دنیا کے کئی مسلم ممالک میں حتیٰ کہ آسٹریلیا امریکہ تک بھی جمعے رات کے دن سے شروع ہو رہی ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان کے اس بابرکت مینے میں ہمارے لیے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ہمارے ٹیلیویجن کی ترقی کے لیے دعا فرمائیے گا اور خصوصی دعا فرمائیے گا عمران خان کے لیے پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سالمیت میں اور سلامتی میں رکھے ناظرین آج میرے پاس ایک بڑی خبر ہے میں جب خبر بتاتا ہوں آپ کو اتنی بڑی خبر کہ آپ نے ٹی وی پہ نہیں دیکھی ہوگی تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ٹی وی پہ نہیں دیکھی ہوگی کیا آپ کو پتا چلا کہ آج ایک ایسی شخصیت ملک سے فرار ہو گئی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ سارا معاملہ سارا ملبا اب اس پر آ کر گرے گا جی مریم صفدروان نانی جان پاکستان سے باغ چکی ہیں یہ بریکنگ نیوز میں آپ کے اپنے پروگرام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں باگ گئی ہے پاکستان سے اور جس قدر ظلم و ستم کر رہی تھی ان کو خیار تھا کہ شاید عوام اب جاتی عمرہ میں داخل نہ ہو جائیں اور وہ جو باب کے ساتھ تیہ کر کے آئیں تھی کہ میں اب حکومت کروں گی حمزہ شہباز حکومت نہیں کریں گے وہ بھی معاملہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آتا ہے لیکن چار حلقوں سے انتخابی جو ہے کاغذات جمع کروائے ہیں تاکہ یہ کہا جا سکے انتخابات ملتبی کرنے کے بعد ہم تو میدان میں موجود تھے یہ ان کی ساری جو ہوتی ہے نا بڑی گیم کرتے ہیں گیمر لوگ ہیں جو فراڈیے لوگ ہوتے ہیں نا ہمیشہ گیم کرتے ہیں دماغ کا استعمال کرتے ہیں تو اب یہ جو ہے وہ پاکستان سے فرار ہو گئی ہیں اور آخری اطلاعات آنے تک قطر جا کے میاں سیف الرحمن وہی سیف الرحمن جو ریڈ گو کے ہیڈ ہیں اور جنہوں نے پاکستان میں اپنے پہلے دور حکومت میں بھی صافیوں کو نوکنیوں سے نکلوایا تھا اور آج کل جو ہے میاں سیف الرحمن مریم صفدر کی ناک کا بال بنے ہوئے ہیں کیونکہ مریم صفدر کا بیٹا میاں سیف الرحمن کی بیٹی سے بیائے جا چکا ہے یہ سارا نیٹورک کیا ہے قطر کا شہدادہ جاسم اس کمپنی کا ہیڈ ہے اور پارٹنر ہے سیف الرحمن اور اب جو ہے اس میں ڈائریکٹر ہیں جنیس صفدر اور ان کی بیگم اب آپ دیکھئے کہ اس سارا سیٹ اپ جس شخص کو نیپ نے پاکستان سے باگنے پر مجبور کیا وہ ان کا رشتہ دار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ جب بھی ملک پر کوئی مصیبت آنے لگتی ہے تو یہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خبر آگے چل کر مزید اس کی تفسیرات بتاؤں گا لیکن صدیق جان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ ان کا ایک روز کا جسمانی ریماند دے دیا گیا ہے جو کہ بیس روز کا مانگا گیا تھا اور ان سے برامت کیا کرانا ہے جوس کے ڈبے اور جو ہے وہ پلاسٹیک کی بوتنیں اور ایک شل اب ایک شل برامت کرانے کے لیے اب مجھے نہیں سمجھائی کہ صدیق جان جیسا شریف النفس جنرلسٹ شل کون سی فیکٹری میں بناتا تھا شاید ہمیں بھی کو پتا چل جائے تو ہم بھی کوئی اس کے ساتھ اس کی مدد کر سکیں لیکن پتا نہیں چلا کہ وہ کون سی فیکٹری میں شل بناتا تھا لیکن پولیس کو پتا چل گیا کہ وہ شل بنا بنا کر جو ہے وہ پولیس کی طرف پھینکا کرتا تھا سرا سر نائنصافی ہے سرا سر بے حصی اور بغیرتی ہے اور سرا سر بے حصی ہے ان جنرلسٹ تنظیموں کی جو اس بارے میں بول نہیں رہے جو کروڑ پتی صحافیوں کے صدر ہیں وہ بھی نہیں بول رہے بٹ ساپ افدر بٹ ساپ جو لاہور پریس کرب ہے یا اس معاملے پر تو سارے پاکستان کے پریس کرب کو کٹھا ہو جانا چاہیے تھا لیکن کوئی نہیں بول رہا صحافی اپنے پروگراموں میں بس ہلکا سا ذکر کرتے ہیں پھر جہاں سے ہدایات ہی ہوتی ہیں ان کے مطابق بات کرنا شروع کر جیتے ہیں تو ناظرین صدیق جان کی گرفتاری ان کو غلیل کے ساتھ باندھ گئے غلیل جو کہتے ہیں جو ربر ہوتا ہے اس کے ساتھ باندھ کے تو ان کو لجایا گیا اس سے بڑی کسی صحافی کی تضلیل کیا ہو سکتی ہے اور وہ بھی نوجوان صحافی جو بھی ابتدائی مراحل میں اپنی جنرلزم کے زندگی گزارہا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے انتخائی بہیمانہ اور برا سلوک ہے جس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں ناظرین ایک اور بڑی افسوسنا خبر کو آپ آج میں اپنے پروگرام کا حصہ بنانے لگا ہوں ہمارے بڑے قریبی پیارے دوست تکویر ٹی وی یوکے کے جوروچی بریڈ فورڈ اور تزیہ نگار بہت سینئر صحافی پروفیشنل ایماندار اور میرے سگے بھائیوں کی طرح ملک زمرد جو ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ کشمی خیطہ کشمیر سے تھا ان کی آج چانک جو ہے وہ موت واقعہ ہو گئی ہے پانچ بجے شام بریڈ فورڈ میں جنازہ پڑھا دیا گیا اور میت کو کل منچسٹر روانہ کیا جا رہا ہے یہ ایک بڑی انتخائی افسوسنا خبر ہے ہمارے ساتھ کئی پروگراموں میں شامل رہے اور کئی مرتبہ انہوں نے ہمارے پروگراموں میں ایسے ایسے تذیعے پیش کیے کہ جو حرب بھر سچ ثابت ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمرد ملک کی جو اہل خانہ ہیں ان کو سبھ جمیر عطا کرے اور ان کی جو روح ہے اس کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے اور ان پر اپنی رحمتیں اور کرم فرمائے آمین سم آمین ناظرین دوسری طرف جو میں نے آپ کو خبر شروع میں بتائی تھی کہ بی بی جو ہے وہ نانی جان جو ہے قطر بھاگ دی ہیں اور قطر بھاگنے کے ساتھ ساتھ اب جہاں ایک اور بھی شعر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ قطر بھاگی ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں جو افرہ تفری کھلائی جائے گی اس سے بچنے کے لیے اس کی تنقیز سے بچنے کے لیے یہ پہلے سے ہی بھاگ گئی ہیں ورحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی فاضل میں رکھے عمران خان کو اپنی فاضل میں رکھے ان کے تمام کام جائے وہ چھوٹے اور پٹھے ثابت ہوں گے ناظرین اس کے ساتھ ایک بہت اہم پیغام آج اپنے پروگرام کے ذریعے میں آپ تک اور تمام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مفت آٹے کی فرامی ہے اس میں دو چیزیں ہیں یہ ہر شخص کو آٹے کی ایک بوری دینے کے لیے تھیلہ دینے کے لیے اس سے اس کا شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں اور انہوں نے لوگوں کے شناختی کارڈ جمع کر کے غائب ہو جانا ہے اور لوگوں نے پورننگ والے دین یعنی تیس سپریل کو ووٹ نہیں ڈال سکنا یا پھر انہوں نے ان کو دباؤ میں ڈال کے اپنے حق میں ووٹ ڈلوانا ہے تو ناظرین اس سازش کا پردہ چاہت کرنا بھی بہت ضروری ہے یہ میں پیغام دے رہا ہوں آپ اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں کہ چند دن بھوکے مرنے فاکے کرنے پاکستان بچانے کے لیے پاکستان کی سرزمین کو دشمنوں کے آتوں سے بچانے کے لیے لیکن آٹے کا تھیلہ لیتے وقت اپنا شناختی کارڈ ہرگز نہ دیں بلکہ اگر مانگیں تو تھیلہ لے کر چلے جائیں لیکن شناختی کارڈ نہ دیں آپ کا شناختی کارڈ آپ کے خلاف آنے والے انتخابات جو تیس سپریل کو ہو رہے ہیں وہاں پر جیلی ووڈ مکتانے میں استعمال ہوگا اور آپ مو دیکھتے رہ جائیں گے دوسرا یہ ہوا کہ یہ جو آٹا فری مانگ رہے ہیں یہ زہر ہے یہ وہ آٹا ہے جو ان کے پاس خراب ہوئی گندم تھی اور اس کو ارلی یعنی زنگ لگ گیا تھا اس گندم کو پیس کے یہ پاکستان کی غریب امام کے پیٹوں میں افسر کی بیماریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس سے بچیں اجتناب کریں اور تھوڑا کھائیں رکھی سکھی کھالیں لیکن اس قسم کی سازش کا شکار نہ ہوں یہ میرا ایک پبلک میسیج ہے جو میں نے آپ تک پنچھایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر وہ بھی بہت بڑی خبر ہے وہ ایک چلی میں نے کل آنے والے کل میں اپنے پروگرام کا حصہ ہوں کہ آج کیا اسٹریلیا نے اور نیوزیلینڈ نے پاکستان کے کرپٹ جنینوں پر اپنے ملک میں آ کر یاشی کرنے رہنے اور وہاں آ کر پاکستان کی خزانے کی لوٹی دولت کو لوٹانے کے لیے پابندی لگا دی کس کس پر لگائی ہے رویز مشرم تو خیر انہوں کو پیارے ہو گئے لیکن جنر کمر جویز باجوار ان کے ساتھیوں پر مکمل پابندی لگا دی ہے اسٹریلیا نے اور اب جو ہے یہ بھی ایک شرم کی بات ہے یہ بھی ایک جو ہے ہمارے لیے بڑی ایسی بات ہے جس سے سر شرم سے جھک جاتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ سر اٹھا کر چننے کے قابل نہیں رہتا لیکن کیا کریں کہ اس قسم کے لٹے رہے خزانہ لوٹنے والے چور سارا سارا ٹبر چوروں کا اور جو ہے وہ اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں جس سے ملک اور قوم کی عزت کو نقصان پہنچے تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ میاں بیمار شریف بیس رمضان کو ننڈن سے جدہ روانہ ہو رہے ہیں امید تو یہ تھی کہ جدہ سے پاکستان جائیں گے لیکن اپنی ہی بیٹی اور اپنے ہی بھائی کی گمض میں اس قدر بکھلائے ہوئے ڈھرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے عوام میں جانا پسند نہیں کرتے اور وہاں جا کر عوام کا سامنا کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ معاملہ عوام نے حل کرنا ہے اللہ کی ذات کے بعد عوام کے پاس معاملہ ہے اگر آپ عوام میں جائیں گے ووٹ حصل کریں گے تو آپ اقتدار میں آسکتے ہیں ورنہ سازشوں کے طریقے کبھی اقتدار میں نہیں آسکتے ہیں سندیدہ ایک ہندو شخص کے ہوتن میں جو عبرائے انڈیا کا عبرائے جو ہے وہ وہاں پہ یہ قیام کریں گے اور اس کے بعد یہ وہی رہتے ہیں ہمیشہ وہ ایک ہندو کا ہوتن ہے اور اس کا نام عبرائے مدینہ عبرائے مدینہ میں یہ قیام کریں گے میں بھی پیچھے ہوں کہ ایک آتھ دن کا فرق ہے میں انشاءاللہ بائیس کو پہنچوں گا یہ بیس کو پہنچیں گے مدینہ تو میں ان کا دیان رکھوں گا آپ فکر نہ کیلئے اور پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں